بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت اکرامی شیطانِ لائین انسان کو ہمیشہ صراطِ مستقیم سے بٹھکانے کی کوشش کرتا ہے صراطِ مستقیم پر بیٹھا ہے انسان کو رب تبارک و تعالی کی ناشکری کی طرف لے کر جاتا ہے انسان کے دلوں کے اندر وسوسے پیدا کرتا ہے انسان کو ہر برائی کے طرف جوے کی طرف شراب کی طرف ہر واہیات کی طرف لے کر جاتا ہے یہی شیطانِ لعین ہے جو انسان کو سہر اور جادو کی طرف لے کر جاتا ہے وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانَ وَلَكِنَّ الشَّيَاتِينَ كَفَرُ يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحر لوگوں کو جادو سکھاتا ہے لوگوں کو غلط قسم کے راستوں کی طرف لے کر جاتا ہے وَإِذَيِّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ وَآمَالَهُمْ لوگوں کے سامنے برے آمال کو مزین کر کے اچھا کر کے پیش کرتا ہے اور وسوسیں پیدا کرتا ہے اور اس کے بعد کہتا ہے کہ میرا تم سے کوئی تعلق نہیں ہے اور قیامت کے دن میں یہی کہتا ہے کہ اپنے آپ کو ملامت کرو مجھے ملامت نہ کرو تو رب تبارک و تعالی ہمیں شیطانِ لعین کے وسوسوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے صوفیاء اکرام فرماتے ہیں کہ ایک ذریعہ یہ ہے کہ اپنے دل کو ذاکر بنا لو اللہ کا ذکر کرو گے جیسے ذکر کرو گے تو شیطان بھاگنا شروع کر دے گا تب ہی حضرت سلطانِ باہو نے فرمایا کہ ایک دم غافل تھے سو دم کافر جیسے انسان ذکر سے غافل ہوتا ہے انسان کو شیطان آکے پکڑ لیتا ہے رب تبارک و تعالی ہمیں غفلت سے محفوظ فرمائے اور اللہ کا ذکر کرتے گی رینے کی توفیق عطا فرمائے